آج بیانکہ علی نے کہا ہے کہ موڈی کو دریوں میں جتنا غرور ہے گھرمہ وقت ہنکیز لائی میں اس کے ساتھ یاری کبھی نہ لائیے جس کو اپنے اوپر غرور ہو ماں باپ کو برا کبھی نہ کہیے چاہے لاکھوں کا قصور ہو برے راستے کبھی نہ جائیے چاہے منزل کتنی بھی دور ہو اور بلے شاہ محبت وہاں کریے جہاں پیار نبھانے کا دستور ہو جہاں پیار نبھانے کا دستور ہو جدا بار جدا بار É Uh وہ دریہ ہی نہیں جسمیں نہیں روانی جب جوس ہی نہیں اللہ کس کام کی تیری جوانی ہمیں تھوکو اس کے نام کے ہمارا تھوکنا آج دکھر مات کرو بامنگان لینے آج بامنگان لینے آج گروہ گوبین سہی چلے لگا دربار اور کسی نے پوچھا گروہ صاحب بندہ کے لئے چلگا ہوں گا جنانی کے لئے چلگی اوہی کہہ جی آٹھ بھٹکی کارٹو کارٹ ہو کھڑکتے ہوئے ڈالے ہو مارے خوشا بندہ دستی میں ڈار دے بندہ وہی کہہ ہوتا ہے وہ کہہ کہ عورت وہ اچھی جس کی آنکھیں پلنا رہی ہے مو کھلے کا کھلا رہی ہے تو گروہ صاحب نے کہا گروہ صاحب نے کہا بندہ وہ اچھا جو بچن کا پکا اور عورت وہ اچھی جس کی آنکھوں میں شرم اور بیعہ تو بتاہاں رہے ہیں تمہارے تین سو بھیالے سنکر جنہیں ایک تم نے پورا کیا ہو جنہیں ایک تم نے پورا کیا ہو تو وہ جاننے کے لیے تیار تم بھٹکا رہے ہو تم دیش کو چونکہ تمہارے پاس دفانے کو کچھ نہیں دو کروڑ نوکری دے دوں گا بہنوکری دو کروڑ نوکری اور ملی کتری بابا جی کا آہ آٹھ لاک ملی چائنہ پیسک ملین جوبز دے رہا ایک سال میں اور جو امبانی اڈانی اس نے پال رکھے ہیں جن کی دلانی کرتے ہیں پردان منطری صاحب وہ ساری منفیکچرنگ چائنہ سے کروڑا تھے میں دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ تم نے کہا تھا سب کا ساتھ اور سب کا وقاس سب کا ساتھ تو دیا لیکن وقاس صرف امبانیوں اور اڈانیوں کا ہوا سب اینے تمہاری فوٹو دیکھ کے اڈانی کہتا ہے ناچ میری بھل بھول کے پیسہ ملے گا کہاں قدر کہاں امبانی اڈانی جیسا ملے گا پھوکو تالی اوہ انڈیسی کے پاس ایک وقت ساتھ ہزار کروڑ تھا تم نے مری ہوئی کمپنیاں بی ایس پی سی ایل بیس ہزار کروڑ کے ٹو بی ایک کمپنیاں انڈیسی سے خریدوائی امبانی نے گیانہ ہزار کروڑ روپے کی تیل کی چوری کی انڈیسی سے اوہ انڈیسی پاہ ڈالی آئی کو ستران میں کروڑ ہیں ایک لاکھ ساتھ ہزار کروڑ ایٹی پی سی تین روپے پہ بھی 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 بیچے اور وہ بھی کمپیٹیشن کر کے ٹینڈر لگا کے اور تم بغلا دے کہاں اپنے جہاز میں بٹھا کے اڈانی کو لے کے جاؤ اور کہاں جی اس کا کوئی پیٹی نہیں ہوگا اور اڈانی پانچ روپے اسی پیسے میں بیچے گا یہ سرکات تمہیں لوگوں نے دیتی لوگوں کے باستے تمہیں لوگوں کی سرکات امبالی اور امبالی کے باستے کسان دو الارک روپے لیتا ہے تو اس سے بلینٹ چیک لیتے ہو بلینٹ چیک لیتے ہو دو ہزار روپے مہینے باپس نہیں دیتا منیازی کراتے ہو بھول پٹواتے ہو اور اسے جیل بجواتے ہو لیکن اڈانی نے ایک لاکھ کروڑ روپے آگے دینا اس کے ساتھ روز جپی روز پپی اس کے ہوای جالی ہو گیا ہو گیا تیرے کیا تاکہ بڑھا ہے پردان منتری تیرا چا تاکہ کیا لکس کوزی بات ہے اندر کی بات ہے باتا 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 سدھو بجرا تک سے آپ کسی گھلی میں آ کسی چپال میں آ تیرے گھر آ جاتا ہوں بھول لگا کرسی آتا ہوں لگا ایک بہت جھوٹ ہو میں نے پانچ پریس کانفرنسے کی ہیں اور سرجی بھولا صاحب کا تھینکیو انہوں نہیں کرو بڑی چیز آیا ہے ہمارا بڑی چیز آیا ہے جاڑی یہی ہے یہ چھوٹا آدگی تندے میں تندہ ہے نوٹ بندی کی ہجار کا نوٹ پانچہ کا نوٹ چالوں کر دیا بھاگی تاکے سے ساری بنیہ میں نوٹ بندی چھوٹے نوٹ چالوں ہیں تم نے پانچوں کا بند کیا ہجار کا بند کیا دو ہجار کا چالوں کر دیا اور دوار ہم نے گھال گلابی سنے تو تم نے نوٹ گلابی کرتا تھوکو تاری تھوکو نوٹ گلابی عمید شاہ صاحب میں اچھا تھی ٹھوک کے اپنی نیک ماں کا دودھ پیگے تجھے سوال کرتا ہوں تو کون سا کم ہے عمید شاہ صاحب یہاں کسان کی انکم کی ڈبل کی بات کرتے ہو تمہارے بیٹے کے پاس کہوں اسی گھتر زنگی ہے تو سوڑا ہزار دنہا اس کی کمپنی بڑھ گئی چھوکتا دی اب میں پوچھتا ہوں تمہیں نوٹ بندی میں سات سو پچاس کروڑ روپیہ اس بینک کو اپنے بینک جس کے تم جیر میں ہو امدہ باد کو اپنے بینک سات سو پچاس کروڑ روپیہ پانچ دن میں جمع ہوا جائے شوائی منتری گجرات اس کے بینک میں ساتھ پچاس کروڑ روپیہ جمع ہوا ملدے ساتھ کی بیٹی پنکل ہے ملدے سات سو کروڑ روپیہ چار دن میں اس کے بینک میں جمع ہوا بائیس ہجار کروڑ جمع ہوا لکھوں کروڑ لوگوں کے پانچ پانچ سو روپیہ غریبوں کے کسانوں کے پانچ پانچ ہجار لائنوں میں کھڑے کر آکے تم نے جمع کر رہا لیے میں پوچھتا ہوں موڈی کہ وہ کالا بھن کیوں نہیں لیا جو چھ ہجار لوگ باہر نبی لات کروڑ جمع کرے بیٹھے ہیں وہ سترہ بندے ان کیے چوبیس لاک کروڑ لے کے بھاگے جو دیرن کی موت آتی ہے تو شاید کی طرف بھاگتا ہے دیرن موڈی کی موت آئی تری گوڈی میں میں ٹھا جا کے دالو خوکو تاریخ خوکو نہیں موڈی سنایا جدی داتا تو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوتا غریب کو مار دیا اور اگر سوجی وڑا صاحب آپ سمجھیں گے اس بات کو اور اگر سات سو پچاس کروڑ پانچ دن میں احمدہ بات میں جمع ہونا تھا تو ایک خنٹے میں پارہ ہزار لوگوں کو کتار میں لگ کے ڈھائی دائی لاکھ روگیا جمع کرنا پڑنا اگر پارہ بندے کو آپ نے بینک میں جاتا ڈھوک سے نوٹ گلتے ہیں پارہ بندے دائی دائی لاکھ جمع کرنا دیں میں تیری تانگوں کے لیتے سے نکمتا ہوں جاؤ ڈھوک سے نوٹ گلتے ہیں پارہ ہزار بندے کیسے نوٹ گلتے ہیں سبب نہیں چوری تھی اور ٹکانے کی جب آپ رہی ہیں موٹی کو یہ نگتا ہے بھائی اور تم کو بتا رہے ہیں پھر تانی بھی جانتے ہیں موٹی کو یہ نگتا ہے کہ دو آیار چودہ کے پہلے ہندوستان تھا ہی ایک ریلوے سٹیشن تھا اور ایک چائی کی دماغ ہی اینے نوٹ بندی نہیں ہیں کہ تالی تھوک نے نہیں نا موٹی کو بھی تھوکنا وہ سے سب سے بڑا بھدا سب سے بڑا بھدا بھل تو چاہی کیل پھلیں ملکل ٹھیک کچھ تو موٹی کو لکھتا ہے دو آجار چاہدہ میں پہلے بھارت تھا نہیں لیکن ریڈویس ٹیشن تھا لیکن چائی کی بکان بھکتوں نے خود کے نکال آیا بھارت کو خود کے نکال آیا ارہاں موٹی جب دوسرہ نہیں ہوا تھا تو امید کر ساتھ نے ہندوستان کا سمیدان رچ دیا تھا جا تو سری کو بھی تھی تو یہ آج میں رجل آتی تھی سوڈیا بیٹا سوڈیا تو چاچا نیرو نے اندرکس میں جانی جیدر کو گاہی سپرسام پاڑی پاڑی ہے تیس کو جان کی دینے پاڑی ہے مولانا آجاب کی پاڑی ہے پندر شوان لیرو کی پاڑی ہے ہندرہ گانی کی پاڑی ہے مہاتمہ گانی کی پاڑی ہے میرل موڈی للد موڈی کی پاڑی نہیں ہے رامیر پاڑی سیسا فاڑ رامیر پاڑی سیسا فاڑ شہادتیں دیں ستر سال تبھی وشواس بنا رہا ستر سال وشواس بنا رہا یہ نہ سمجھنا یہ شوابین کا تمہیں یوں ہی ملی ہے اور کلیس پاک کی خون پیتے ہی کھلی ہے پچھ گئے رون ہی انہیں دیواروں کے لیچے گڑے ہیں یہ محل اپنے شہیدوں کی چکاہوں پتھ رہے ارہ جب تو نریندر موگی ارہ سیس کی شاکہ میں گنڈے خرکا رہا تھا ٹکون 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 تو ہندوستان تین جنگے جیدی لازم ٹکو تاری پیگرہ جی گریل ریولوشن لے آئی تھی بائٹ ریولوشن لے آئی تھی کسان کی پگری اچھی ہو گئی تھی بھانا دیم بن گیا تھا اور جب گجرات میں دنگے ہو رہے تھے موڈی تب شیلا دکسپ نے ڈللی میں میٹرو دین چلا ٹکو 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 موسیقا 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 ایک جات کی بیل گالی کے دیچے انگریجوں کا ڈائن تھا بھائی ایک جات کی بیل گالی کے دیچے انگریج کا کتا ہے اندلوں سب بھائی جات کے جب بیل گالی کے دیچے انگریج کا کتا ہے اس کی جیب پر پانچ رو گئے وکیل کرنا پڑا گیا وکیل نے اوڈر آگیا اس کو کہنے لگا بھائی پولس پٹڑ کر جائے گی ان کے پاس پٹا لگیا ہے وہ پٹے کے اوپر لکھا آن ملو سٹنا اور وہ ساتھ سکنے میں سو بار مارتا ہے اور کیسے کیسے رنگ آتے ہیں پھر کچھو بارتے ہیں نام بھول جاتا ہے اوڈر گیا جاں کہا صاحب کیا جلال لگا ہوں بتاؤ تو صحیح کیا کروں ایسا کیا کروں کہ میں بچہ ہوں کہا پہلے تو یہ پوچھ لے کہ کتنے پیسے لگے کہتا کتنے پانس روپے جیے مرتا کیا نہ کرتا کہا جی سو روپے لگیں گے کہا دیئے دیئے سو روپے پانس روپے جیے پہ کہا دیئے دیئے وکیل کہا ٹھیک ہے کہا کھا کسم اللہ لگ کیا کرتا اور پٹا دے گے ایک طرف دوسری طرف کسم دے گے آنڈے اور کسمیں تو توڑنے کے لیے ہوتی اسے بسم جائے ہوتا کہا جیے دیئے سو روپے کہا پھر جگار بتا کہا جگار بتا سیدھا ہے تو پاگل بن جیو تو بھورا بن جیو بار بار بکھیر لیو آنکھیں لال کر لیو نمک ڈال لیو آنکھوں میں اور عجیب جیب سی باجیاں نکال لے لگ جیو جج کے سامنے مان لیو مت کہا تھیر گئے چاچی کھڑا ہوا کہا بھول تری پہل کھڑی کے کچھے انگریج کا کتا پھولا جگا ہوا سو اکstars کیا کھڑاда پھولاؤگیا کрузہ یمان کھڑاē کچھے осو بن جیصر کہا وہ اپال ceramic جارید خوراہ پھولا پھولا کہا بھان نکالوں لگم کھڑا ہوا ميک کھڑا بھان نکال energía در axes بھان بھان پھولا کہا دی کو کھڑا ڈال جور سے ٹھوکو حاصلو حاصلو تا نہیں ٹھوکو جور سے رات پکا کے پچھے سے بھی آ رہی پچھے سے نہیں آئی اب اب موڈی کا بھائی آ رہا اس کو پوچھو بھائی گنگا صاحب نہیں اب پندرہ لاکھ بولے تھے گریب کو اب جب بجے پیوارے تمہارے پاس آئے گی تم کیا کرو دھوکو ڈھوکو دیش کے اس کے تکا سوال ہے کاؤن کے اس کے تکا سوال ہے اچھوک شاکیدار ہے مردان منتری دلال ہے میں کہتا ہوں گریتے آگے کر لے بس لکھاؤں کارا کھانے دوں گا یہ سب باتیں قسمیں بادے پیار مفاسب باتیں ہیں باپتوں کا کیا میرے بہو پرانا کھانا یا نا کہ جب سنتاؤں نا بندرہ لاکھ دے دوں گا اہوائی اترہ ترہ بناکری دے دوں گا وادا تیرا وادا وادا تیرا وادا وادے میں تیرے ماہ را گیا بندہ یہ چھتا ساتا وادا تیرا وادا تیرا وادا تیرا وادا دیکھا بناکری دے دوں گا اگران پھک ہوتا ہے یہ اپنے ہم پھنتی ہے بناکری دوں گا ادرا بھائی اترہ میں چھوٹا بھائی جینا جو پاسنگوڑا تلکتر تیجینا بھائی جینا اوڈے آرہ اچھا 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 اپنی شدوں میں سے پمگولے کی طرح آنے والا اور اگیان کے سنوں کو ناش کرنے والا اگر کوئی شابت ہے وہ اندر بہتا میرے بہتا ہوتی ہے سچے آدمی کے پاس ستھے پرتاڑت ہوتا ہے پراجد نہیں ہوتا ان کے پیتا جی کے پاس وہی ستھے ہے وہی خرم ہے اور بھائی جینا اسے کی خرم بھوگی ہے بھائی جینا ستھے کارم یوگی نہیں ہوتا پہلے یارا بھائی جینا بھولنا ہے گھر کر دیا یہ آپ فات کر رہے ہیں اب یہ الویدہ ہونی ہے الویدہ ہوگی تو موڈی کو پتہ لگے بہتا ہے کہ وہ پرمہتما کسی مندر مسجد گرودوالے میں چھپا ہے کیسے دلوں میں تیل چھپا ہے ساکر میں لینے چھپی ہیں پھولوں میں خوشبو چھپی ہے گھنے میں گھر چھپا ہے دودھ میں مکھر چھپا ہے ویسے ہی وہ پرمہتما ہری نانا اللہ واہی گروہ بن کے تمہارے دلوں میں تمہارے پیتر چھپا ہے بہتا ہے اس کے میں اپنی پردی چلوں میں ان کے لکھ کے آپ سے سردار دربل سندھی کی پگری مانتا ہوں پگری سوہا جتا پگری سمال ہوئے بہتا ہے بہتا ہے اپنی پگری سمال ہوئے اس لئے میں اپنی پگری چھپتے اپنے شرلوں میں چھپا کے کہتا ہوں اور چھپتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ سردار ساپ کے گرود ان کے پتا اور میرے بھائی نرمجی ان کو اپنا بنا لو بھائی فروب دکھا ساچھی بھائی اور میں آپ کو بچن دے کے جاتا ہوں ایک تو بھائی کا بچن ہے کہ جلی کو کسان کو کیسا بھی بندہ ہو بہتر ہیار روپے تمہارے گھر پہنچے لاہرگاندھی کی طرف سپورٹ اور ایک میں چلنے کے جاتا ہوں چاہے مجھے اپنے بھائی کو بھر سے فون کرنا پڑے تین چار بار فون کرنا پڑے کہ جب جتاؤں گے تو اسی پنی پھومی پہ اسی گروہ پیر پیغمبروں کی پھومی پہ میرے راجر مہاویز کی پھومی پہ ستھو آپ کا دھنیواد کرنے جرور آئے اور مو جی وہ کہتاں دراؤں مک اگر مردیو وہ مرے جو کام کرے چان ڈال کا اور کال اس کا پیا کرے جو بھت ہو مہاال کا مہاال کا مہاال گروہ رانباس پادشاہ کا آگر گوبین سنگھ پادشاہ کا سچا سپائی ہوں اس لئے دونوں ہاتھ کھڑے کرو پیش کے ہتنے کھڑے کرو ہندوستان کے ہتنے کھڑے کرو کیتھر کے ہتنے کھڑے کرو اور بھونگے پہرے کانوں تک آواز کرو دھماکہ کرو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی